آیت نمبر 236 فرمایا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِن تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّ اَوْ تَفْرِدُ لَهُنَّ فَرِيضًا تم پر کوئی گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو تم طلاق دے دو قبل اس کے کہہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا محر مقرر کیا ہو وَمَتْتِعُوهُن اس صورت میں کچھ نہ کچھ دے ہی دینا چاہیے عَلَى الْمُوسِي قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْدِرِ قَدَرُهُ خوشال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے مطاعم بالمعروف معروف طریقے سے دے حقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ یہ حق ہے نیک آدمیوں پر اچھا اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذکر آ رہا ہے طلاق کا کہ کوئی گناہ نہیں کہ تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی کب دے دی مَعْلَمْ تَمَسُّوْهُن کہ تم نے ان کو ابھی ہاتھ نہیں لگایا یہ ایک طریقہ ہے قرآن کا ہم نے پہلی بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن بہت ڈھکے چھپے انداز میں بات کرتا ہے تَمَسُّوْهُن کا مطلب کیا ہے کہ شادی کانزیومیٹ نہیں ہوئی ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا اور طلاق دے دی ٹھیک ہے اچھا ہاتھ نہیں لگایا اور طلاق دے دی اور مہر فکس ہو چکا تھا اس کا بھی آگے ہم ذکر پڑھ لیں گے چلیں وہ آیت کر لیتے ہیں تاکہ وہ چیز آپ کے سامنے کلیر ہو جائے اگلی آیت بھی دیکھ لیں پھر ساتھ دسکرس کریں گے فرمایا وَإِن تَلَّقْتُمُوْهُن اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی مِن قَبْلِ اَن تَمَسُّوْهُن اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا وَقَدْ فَرَغْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَ اور تم نے مہر ان کا مقرر کر دیا تھا فَنِصْفُ مَا فَرَغْتُمْ تو وہ آدھا مہر تم کو ادا کرنا ہوگا مگر یہ کہ وہ عورتیں ماف کر دیں یا وہ شخص درگزر کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وَأَن تَعْفُوْا اَقْرَبُوا لِلْتَقْوَا اور تم ہی اگر درگزر سے کام لو نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپس کے معاملات میں فیازی کو نہ بھولو اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير تمہارے آمال کو اللہ دیکھ رہا ہے اچھا جی اب بات کیا ہو رہی ہے دیکھتے ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ نکاح کیا ایک عورت سے اور رخصتی نہیں ہوئی یوں سمجھ لیں سمپل ٹھیک ہے رخصتی بھی نہیں ہوئی اور اس کا مہر بھی فکس نہیں ہوا تھا نکاح ہوا تھا کہا تھا چلو ٹھیک ہے ہم مہر فکس کر لیں گے یہ نیت نہیں تھی کہ مہر نہیں دیں گے مہر دیں گے کتنا دیں گے اماؤنٹ نہیں فکس ہوا اور پھر طلاق ہو گئی اب اگر طلاق ہو گئی اور مہر فکس نہیں تھا تو ایسی صورت میں کچھ نہ کچھ دے کر تو رخصت کرنا ہے یہ بات یہاں کہی گئی ہے مَتْتِعُوْهُن کچھ نہ کچھ ان کو تم دے دو اس کو متع طلاق کہا جاتا ہے متع کہتے ہیں مال کو کسی چیز کو متع طلاق اس کو کہا جاتا ہے کانزمیٹ ہونے سے پہلے طلاق دے دی رخصتی نہیں ہوئی تھی مہر فکس نہیں ہوا تھا تو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرو کم سے کم علماء کہتے ہیں کتنا دو کم سے کم ایک جوڑا کپڑا منمم اس لیے کہ بہرحال طلاق کی اپنی بٹرنس ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے وہ تمہارا جسمانی تعلق نہیں قائم ہوا لیکن ایک اسوسیشن تو ہو گیا تھا ایک نام کے ساتھ تو بند گئی تھی تو منمم سے منمم اتنا تو کرنا ہے طلاق دینے والے کا اخلاق دیکھا آپ نے فرمایا کہ زیادہ جس کے پاس ہے وہ زیادہ دے ایک جوڑا کیوں دے وہ سیٹ دے دے کچھ اور دے دے وہ اس کو کیش دے دے لاکھوں ہیں تو لاکھوں دے دے اس کو حالکہ مہر بھی نہیں فکس ہوئے تب بھی دے اور اگر کسی کے پاس کم ہے تو وہ کم دے دے تھوڑا سا دے دے مطام بالمعروف یہ تو معروف طریقے سے دینا ہے یہ سبل طریقہ ہے ایک دوسرے سے ڈیل کرنے کا حقاً علمحسنین یہ تو احسان کرنے والوں پر محسن لوگوں کے اوپر یہ حق ہے کس کا حق ہے اللہ کا بھی حق ہے اور اس عورت کا بھی حق ہے تو ایک کنڈیشن یہاں پر یہ ہو گئی اچھا اب ایک اور کنڈیشن کیا ہے وَإِن تَلَّقْتُمُوْهُن اور تم نے ان کو طلاق دے دی مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوْهُن اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو یعنی کہ کانزومیٹ نہیں ہوئی شادی لیکن کیا ہے یہاں پہ وَقَتْ فَرَطْتُمْ لَهُن نَ فَرِيضًا لیکن تم نے محر فکس کر لیا تھا مثال کے طور پہ فکس کر لیا تھا ففٹی تھاؤزن کہ پچاس ہزار روپے محر دیں گے یہ اب مثال کے طور پہ فکس کر لیا تھا کہ ایک تولہ سونا دیں گے اور ابھی شادی کانزومیٹی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو اب کتنا محر دینا ہوگا آدھا پچاس کا پچیس ایک تولے سونے کا آدھا تولے یہ دینا ہوگا یہ طلاق میں ہے ہمارے نکاح کے بعد کوئی نہیں محر دیتا سالوں گزر جاتے ہیں نکاح ہوئے شادی ہوئے اچھا یہ چونکہ دو دفعہ آ چکا تھوڑا اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں ہم نے بات کی اس کا مطلب کیا ہے شادی کانزومیٹ نہیں ہوئی لیکن اصل میں اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اگر ایک نکاح شدہ جوڑا ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے نا کہ نکاح پہلے کر دیتے ہیں رخصتی نہیں ہوتی لیکن نکاح اور رخصتی کے بیچ میں لڑکے اور لڑکی کا ملنا جلنا تو رہتا ہے چاہے وہ کانزومیٹ نہ کر رہے ہوں کہیں چلے گئے دونوں مل کر مثال کے طور پر ٹھیک ہے یا کمرے میں جا کر بیٹھ گئے اگر اتنا ٹائم ان کو تنہائی میں مل گیا جس میں کہ وہ اپنا تعلق کانزومیٹ کر سکتے کہا جاتا ہے خلوت خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی صحیحہ پراپر کہ اب وہ کمرے میں بیڈروم میں دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے دونوں چاہے وہ باتیں کر رہے ہیں یا صرف ٹچ کیا ہے دوسرے کو پراپر ریلیشنشپ قائم نہیں کی ہے لیکن اتنا ان کو ٹائم مل گیا تنہائی میں کہ وہ چاہتے تو اس میں اپنی شادی کانزومیٹ کر لیتے اس لیے کہ بہرحال نکاح تو ہوا ہے دونوں کا جائز ہے تو ایسی صورت میں بھی اگر طلاق ہو جاتی ہے خلوت سحیحہ کے بعد تب بھی پورا مہر دینا ہوگا اب آدھا مہر نہیں ہوگا کوئی بعد میں لڑکا یہ نہ کہہ کہ نہیں میں نے تو ہاتھی نہیں لگا ہے میں تو تعلق قائم ہی نہیں کیا تھا نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے آپ کو تو ٹائم مل گیا تھا آپ چاہتے تو کر سکتے تھے تو یہ جو یہاں پر بات کی جاری ہے کہ لم تمسو ہن کہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا مراد ہے خلوت سحیحہ نہیں ہوئی اتنا ٹائم ہی نہیں ملا تھا اکیلے میں کہ وہ اگر چاہتے تو یہ کام کرتے یہ کہا گیا ہے تو ہم نے کیا صورتحال دیکھی کہ طلاق دے دی کانزیمیٹ بھی نہیں ہوئی تھی شادی مہر بھی نہیں تھا تو کیا کرنا ہوگا متحط طلاق ہے اس کے اندر متحط طلاق اور ہمیں صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ہزاروں ہزاروں درہم کے حساب سے انہوں نے متحط طلاق دی ہیں اپنی ان عورتوں کو جنس کو طلاق دے دی نکاح کے بعد اور ابھی تعلق بھی قائم نہیں ہوا تھا ہزاروں درہموں کا ہم کو نمبر اور فگر ملتا ہے تو منیمم اتنا تو کرنا چاہیے یہ طریقہ یہ ہے سیویلائز طریقہ کتنا سیویلائز دین کتنا کلچرد دین ہے اسلام یہ دیکھیں کتنا صفیسٹیکیٹڈ ہے کیا ایٹیکیٹس ہمیں سکھا رہا ہے اس عورت کو جوڑا کم سے کم دو جو تمہاری نام کو بیوی بنی تھی تو امیجن کر لیں کہ جو بیوی بن کے تمہارے گھر میں رہ رہی ہے تمہارے بچے پیدا کر رہی ہے تمہارا گھر سمال رہی ہے تمہارے خاندان کو نبھا رہی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہوگا سوچیں نا امیجن کریں نا ٹو پلس ٹو کریں تو یہ متعطہ لاق سمجھ آگئے آپ کو ٹھیک ہے نمبر ٹو کیا سیچویشن ہے کہ مہر ہو گیا تھا فکس لیکن رخصتی نہیں ہوئی یا کانزیمیٹی نہیں ہوئی یا کیا نہیں ہوا خلوط سہیحہ نہیں ہوئی تو پھر کیا کرنا ہوگا آدھا مہر دینا ہوگا اور اگر رخصتی ہو گئی تھی اور مہر فکس ہو گیا تھا تو کیا کرنا ہوگا تو پورا مہر دینا ہوگا تین سیچویشنز ہو گئی فہم کا سوال تیار کر رہے ہیں چوتھی سیچویشن کیا ہے کہ رخصتی نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی مہر کا اماؤنٹ نہیں فکس ہوا تھا نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی مہر فکس نہیں ہوا تھا اور طلاق ہو گئی اب کیا ہوگا مہر کا اس میں کہا جاتا ہے کہ پھر لڑکا یعنی کہ شوہر اپنی طلاقی آفتہ بیوی کو مہرے مثل دے گا مہرے مثل لکھ لیا آپ نے مہر سمجھتے ہیں مہرے مثل کیا ہوتا ہے کہ جیسا اس لڑکی کے خاندان کی خواتین کو جیسا مہر ملا تھا اس کے لگ بھگ ملے گا مثال کے طور پر اس کی پھپی کا خالہ کا ماں کا پچاس ہزار تھا اس کو بھی پچاس ہزار دیں گے یہ کب ہوگا جب نکاح ہو گیا تھا رخصتی ہو گئی تھی کانزیومیٹ ہو گئی تھی مہر فکس نہیں ہوا تھا جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں جی مہر فکس کی بغیر نکاح صحیح ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوگا کہ ہم مہر دیں گے کتنا دیں گے یہ فکس نہیں ہوا یہ ہے دراصل اس کے بغیر نکاح صحیح ہو جاتا ہے کہاں پرابلم ہے کہ جہاں یہ نیت ہے کہ مہر نہ فکس کر رہے ہیں نہ کوئی دینا ہے ایسے اس سیچویشن میں تو یہ آپ کچھ آر سیچویشن سمجھ آگئیں میں ریپیٹ جی بالکل ریپیٹ کر سکتی ہوں آیات کے حساب سے ریپیٹ کریں اچھا پہلی سیچویشن دیکھیں کیا تھی کہ طلاق دے دی اور ہاتھ نہیں لگایا اور مہر بھی فکس نہیں ہوا تو کیا ہوگا نمبر ون کیا ہوگا متعط طلاق دینا ہوگا جنروسٹی کا مظاہرہ کرو فیاضی کا مظاہرہ کرو اچھا جی سیکنڈ کیا ہے کہ نکاح ہوا طلاق ہو گئی ہاتھ نہیں لگایا لیکن کیا فرق ہے اب مہر فکس ہو گیا تھا لیکن کانزیومیٹ نہیں ہوئی خلوط سہیہ نہیں ہوئی تو پھر کیا کتنا دینا ہوگا ہاف مہر دینا ہوگا تھرڈ کیا ہے نکاح ہوا رخصتی ہو گئی کانزیومیٹ ہو گئی شادی طلاق ہو گئی اور مہر فکس نہیں ہوا تھا اب کیا کرنا ہوگا مہرے مثل دینا ہوگا مہرے مثل نکاح ہوا رخصتی ہو گئی کانزیومیٹ ہو گئی طلاق ہو گئی مہر فکس نہیں ہوا تھا تو مہرے مثل دینا ہوگا جو اس لڑکی کے خاندان کی خواتین کا تھا وہ مہر دینا ہوگا پورا اور پھر کیا ہے فورٹ سیچویشن کیا ہے بتائیے کہ نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی اور رخصتی نہیں ہوئی تھی نکاح ہوا طلاق ہو گئی نکاح ہوا رخصتی ہو گئی کانزومیٹ ہو گئی مہر فکس ہوا ہوا تھا اب کیا کرنا ہوگا پورا مہر دینا ہوگا پورا مہر بھی کرنا ہوگا کلیر گھر جا کے پھر نوٹس دیکھ لیجئے گا اچھا ہم بات پوری کر لیں آیت جو بات یہاں فرمائی ہے کہ دیکھو اگر تم نے ان کو طلاق دے دی اس سے پہلے کہ ہاتھ لگایا اور تم نے مہر فکس کر دیا تھا تو قانونن کیا ہے شرن کیا ہے آدھا مہر لیکن پھر دیکھیں کیا فرما مگر یہ کہ وہ عورتیں ماف کر دیں وہ کہیں کہ میں بیوی تو بنی نہیں اس کی مجھ کو نہیں چاہیے باقی مہر آدھا مہر بھی نہیں چاہیے ایکچھلی بعض دفعہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو عورت نہیں چاہتی کہ وہ اپنے پریویس میاں کی کوئی نشانی اپنے پاس رکھے اس کو پھر وہ دکھ ہوگا نا بار بار اس کو دیکھ کر تکلیف ہوگی وہ تکلیف دے یاد نہیں آئیں گی مثال کے طور پر کسی نے کہا تھا ہم تم کو چوڑیاں دیں گے مہر میں اب دو تو نہیں ایک چوڑی تو دے نہیں ہے نا اب وہ کہے میں ہر وقت چوڑی پہنوں گی جب اس چوڑی کو دیکھوں گی مجھ کو وہ شخص یاد آئے گا تو مجھ کو نہیں چاہیے مہر کیا سیچویشن ہے تو یا تو وہ عورتیں کہیں مجھ کو نہیں چاہیے مہر تو ٹھیک ہے پہ کچھ نہیں دینا آدھا بھی نہیں دینا قصہ ختم یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کیا معاف کرے وہ کہے کہ میں آدھا نہیں پورا دوں گا میں نے اگر دو تولے کی دو چوڑیاں دینے کا وعدہ کیا تھا مہر باندھا تھا میں نے کہ میں دو سونے کی دو تولے کی چوڑیاں دوں گا تو میں دو دوں گا یہ ہے دراصل کہ وہ مرد جانے دے وہ کہے کہ نصف نہیں میں پورا مہر اس لڑکی کو دوں گا اور یہ کونسی ہے ابھی ہاتھ نہیں لگایا اس کو گھر میں بسی نہیں ہے آ کر یہ اخلاق دیکھیں ذرا طلاق دینے والے کا اخلاق ہم پیجز کے پیجز لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اور کیا کہا اللہ نے وَأَن تَعْفُوْا اور تم اگر درگزر سے کام لو پھر اللہ کس سے بات کر رہے ہیں طلاق دینے والے سے بات کر رہے ہیں کہ تم دے دو پورا مہر کنجوس نہیں بنو تم کو درجہ دیا ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے تم کو جنرس ہونے کے لیے کہا ہے تم شیولری کا مظاہرہ کرو اللہ نے کہا ہے لِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً زیادہ سخی زیادہ باعخلاق زیادہ رحم دل بن کے اپنا درجہ ثابت کرو کہ you deserve it and you have earned it گھٹیاں نہیں بنو پیٹی نہیں بنو تمیز کا مظاہرہ کرو تو کہا کہ یا وہ ماف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے پورا دے دے فرمائے اقرب لتقوی یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے اے متقیوں کدھر ہو تم اور پھر فرمائے جیسے کہ as if this is not enough پھر اللہ تعالی کہہ رہا ہے ان بردوں سے on behalf of whom کس کے حق دلائے جا رہے ہیں یہ بتائیں عورت کے وَلَا تَنصَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فرمائے آپس کے معاملات میں فیاضی کو مت بھولو اب یہ فضل سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ فضل مت بھولو کہ اللہ تعالی نے تم کو بہترین امت بنایا ہے قدالک جعلنا کم امتاں وسطا تم عام انسان نہیں ہو اے مسلمان مرد تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اللہ نے فضیلت دی ہے اللہ تعالی نے تم کو اتنا کچھ سکھایا ہے قرآن حدیث کے حوالے سے اور اللہ نے تم کو اپنی بیوی پر ایک درجہ دیا ہے پاور دیا ہے تم کو اللہ نے don't abuse or misuse your power اپنے پاور کا تم حق ادا کرو زیادہ فیاض بنو زیادہ شیولرس بنو تم زیادہ جنرس بنو اپنے فضل کو آپس میں نہیں بھولو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کلیر ہو گیا آپ لوگوں کو گھر جائیے گا دھورائیے گا اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ لیگل چیزیں اپنی جگہ اخلاق دیکھیں اس کے اندر اخلاق کو دیکھیں کہ ہم پہ کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہاں یہ اخلاق کا میار اور کہاں ہمارے روئیے جو کہ معاشرے کے اندر ہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو حق پھیلانے والا بنائے اور اللہ تعالی کم از کم میں اپنی ذات سے میں اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ نکالوں کم از کم کوئی ہم سے پوچھے کہ کیوں تلاق ہوئی کہہ دیں بس نہیں بنی آپس میں اگلا جملہ نہیں بولنا آپ کو اگلا جملہ نہیں بولنا کہ کھانا نہیں پکاتی تھی کماتا نہیں تھا افیرز تھے بد زبان تھے فلاں یا فلاں ہم کیوں غیبت کریں کسی کے مجھے بتائیں صرف ایک بات کہہ دیں آپس میں نہیں بنی قصہ ختم ہم شدت سے ڈسکریش کریں لوگوں کو کہ وہ اس کے بارے میں کھوش کریت کریں جی بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا کہ چند سال گزر گئے ہوں نکاح ہوئے رخصتیں نہیں ہوئی اس عورت کا کتنا لس ہوا پتہ نہیں کتنے رشتے آئے ہوں گے جو کہ ٹھکرا دیئے گئے ہیں کہ وہ نکاح بھی بیٹھی ہے تو اس کو بھی کمپنسٹیٹ کرنے کے لیے کہا ہوگا کہ تم آدھا مہر یا تم پورا ہی مہر اس کو پھر دے دو ایک اور چیز چھوٹی سی بات تیز یاد ہی رکھیں کہ آگے آگے انشاءاللہ ہم وراثت کے بارے میں پڑھیں گے ابھی ہم مہر کے بارے میں پڑھیں مہر is not alimony یہ lifetime support نہیں ہے مہر مہر کا جو اردو میں ہم مہر جس کو کہتے ہیں کیا ہے مہربانی ایک توفہ ایک welcome کرنا ہے لڑکی کو کہ تم میرے گھر آ رہی ہو میری بیوی بن رہی ہو تو یہ توفہ ہے میری طرف سے تو اس کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ اتنا لمسم ہونا چاہیے کہ وہ اگر طلاق کی صورت میں وہ زندگی بھر لڑکی کھاتی رہے یہ concept اسلام کا نہیں ہے اتنا یاد رکھیں پھر تو راست پر جائیں گے تو وہاں بات کریں گے انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ